مدی پردیس میں ہولی کا تیوار دھوم دھام سے منع سا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو رنگ اور گلال لگا کر ہولی کی بدھائی دے رہے ہیں پردیس بھر میں جم کر اصصہ دیکھنے کو مل رہا ہے سورچہ کے بیعاپک انتظام کیے گئے ہیں جگہ جگہ پولیس کے زمانوں کی تیناتی کی گئی ہے دو سال بعد ہولی پر اصصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کورونا کے کارنگ دو ہجار بیس اور اکیس میں تیوہار کا رنگ فیکہ رہ گیا تھا کورونا سنکرمان نیانترن میں ہے ہولی پر پردیس کا ماحول اصصہ اور آنن سے بھرا ہوا ہے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان پردیس کانگریس ادھیش کملنات پردیس بی جے پی ادھیش ویڈی شرما گریہ منتری نروتم مشرا کیندری منتری جوتی رادی تسندھیا نریندر سنگھ تومر سمیت سبھی جن پرتنیدھیوں نے پردیش واشیوں کو ہولی کی بدھائی اور شب کامنات دی ہے مکہ منتری کا کہنا ہے کی ہولی پریم کا تیوہار ہے ہولی رنگوں کا تیوہار ہے ہولی اصصہ کا پرو ہے ہولی ایکتہ اور بھائیچارے کا تیوہار ہے انہوں نے کہا کی اس بار کی ہولی تو عدبوت ہے ہولی اصصہ اور جوز سے منائیں اللی راجپور میں کانتی لال بھوریا اور محیس پٹیل کے بیچ تقرار ہوئی ہے جھابوا بیدھائک کانتی لال بھوریا یوت کانگریس کے پردیش ادھیج بکرانت بھوریا اور پورو بیدھائک کلاوتی بھوریا کے بھتیجے دیپک بھوریا کے کافلے پر پتھرا ہوا ہے کسی طرح سرچہ کرمیوں نے بھیڑ سے بچا کر سب کو باہر نکالا کانتی لال بھوریا نے تھانے میں شکایت درج کرائی ہے محیس پٹیل نے بھی شکایت درج کرائی ہے آپ کو بتا دیں کی محیس پٹیل کانگریس کے پوروچزلہ ادھیج ہیں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے پردیش سرکار کی اپلبدیاں گنائی ہیں مکہ منتری کا کہنا ہے کہ کسان کی فصلیں پک کر تیار ہیں اس بار ریکارڈ اتپادن ہونے کی شمبھاؤنا ہے کسان کی فصلوں کی قیمت بھی اچھی مل رہی ہے مکہ منتری نے کہا کہ فصل بیما یوجنا کے انترگت 7618 کروڑ روپے کسانوں کو دیئے گئے ہیں پیچھلے دو سال میں بیبین یوجناوں کے تحت کسانوں کے کھاتے میں ایک لاکھ بہتر ہجار روپے آئے ہیں سی ایم سیوراج نے کہا کہ پچھلی سرکار نے کسانوں سے کرج مافی کا وعدہ کیا تھا دھوکے کی وجہ سے کسانوں نے کرجا نہیں چکایا اور ڈیفالٹر ہو گئے پردیش سرکار نے ایسے کسانوں کا بیاز بھرنے کا فنسلہ کیا ہے مکہ منتری نے کہا کہ مدی پردیش سرکار نے کورونا ہماری کے سمعے کا بجلی بیل ماف کر دیا ہے 6400 کرو روپے کا بیل پردیش سرکار بھرے گی مدی پردیش میں گرمی کے تیور اور تیکھے ہو گئے ہیں کئی جلوں میں ادھکتم تاپمان 40 ڈگری کو پار کر گیا ہے نرمدہ پورم کا ادھکتم تاپمان 42.3 ڈگری درش کیا گیا خرگون 41 راجگڑ اور رتلام کا ادھکتم تاپمان 40.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا موسم بیبھاگ نے پردیش کے کئی جلوں میں لو چلنے کی سمبھانہ جتائی ہے رتلام شاہجاپور نرمدہ پورم خرگون دھار کھنڈوہ دمو چھترپور اور راجگڑ میں الارٹ جاری کیا گیا ہے نیونتم تاپمان میں بھی بڑھتری ہو رہی ہے اندور میں رات کا تاپمان سب سے زیادہ ہو گیا ہے جولپور رتلام اور سیدھی میں فیلحال رہت ہے ڈاکٹروں نے لوگوں سے شاہدھانی برتنے کی اپیل کی ہے ہیتہ ننسرما مدی پردیش بی جے پی کے سنگٹھن مہامنتری ہوں گے پارٹی کے راشتی ادھت جے پی نڈڈا نے نکتی پتر جاری کر دیا ہے سہاس بھگت کے آرے شس میں واپس جانے کے بعد سنگٹھن مہامنتری کی تلاس کی جا رہی تھی آخر کار سرما کے نام کو ہری جنڈی دے دی گئی ہے ہولی پر پانی بچانے کو لے کر مدی پردیش میں سیاست ہو رہی ہے بھاجپا اور کانگریس کے نتاؤں میں بیانباجی شروع ہو گئی ہے چکسہ سچھا منتری بشوات سارنگ کا کہنا ہے کہ ہولی پر پانی بچانے کی اپیل کرنے والے لوگ سانسکرٹک آتنگباد پھیلا رہے ہیں ہندو تیج تیوہاروں پر ہی اکیلے ہولی پر پانی بچانے سے کچھ نہیں ہوگا بشوات سارنگ کے بیان پر کانگریس نے پلٹوار کیا ہے کانگریس نے تانریند سلوڈا کا کہنا ہے کہ بشوات سارنگ اُلٹے سیدھے بیان دے کر پردیش کی چھبی خراب کر رہے ہیں بیتون میں چلتی بس میں آگ لگ گئی بس بھوپال سے ہیدراباد جا رہی تھی بس میں تین درجن سے ادھک یاتری سوار تھے ڈرائیور نے جیسے ہی دھووا دیکھا بس کو روک دیا سبھی یاتریوں کو بس سے نیچے اترا گیا دیکھتے ہی دیکھتے بس پوری طرح جل گئی بیتون سے پہنچے فائر وہاں نے آگ کو کابو کیا حادثے میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے مدی پردیش میں دیر ہزار سہائک پروفیسر کی بھرتی ہوگی دو سو کالیجوں میں سمارٹ کچھائیں شروع کی جائیں گی یا جانکاری اونچ سچھا منتری ڈاکٹر مہنی یادو نے دی انہوں نے کہا کہ نئی سچھا نیتی سب سے پہلے مدی پردیش میں لاغو ہوئی ہے نئی سچھا نیتی کے تحت دس سمبھاگوں میں ڈیجٹل سٹوڈیو کی استحاپنا ہوگی بدیارتیوں کے لیے آن لائن فلیٹ فارم اپلپت کرائے سائیں گے انہوں نے کہا کہ لرننگ منیجمنٹ سسٹم پرارم کیا سائے سبھی کالیجوں میں آرٹس کامرس اور سائنس تینوں بیشیوں کی پڑھائی ہوگی خرگون پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے ایٹیم مسین کٹ کر لوٹ کی واردات کو انزام دینے والے گیروہ کا کھلاسہ کیا ہے پانچ آروپیوں کی گرفتاری کی گئی ہے آروپیوں کے پاس سے ایک ٹرک ایک کار دو پیشٹل گیس کٹر سمیت ان بستویں زبط کی گئی ہیں آروپیوں نے مادی پردیس چھتیز گھر مہراشت اصم سمیت انے راجیوں میں لوٹ کی واردات کو انزام دیا ہے